ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو نوید ریسرچ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی انوکی ہوتل کی بارے میں بات کریں گے جسے سومین پھول سے لے کر چھتوں اور کھٹکیوں سے لے کر ٹوائلیٹ تک ہر چیز پر سونے کی تحر چڑھائی گئی ہے اس ہوتل کو تیار کرنے میں گیارہ برس کا طویل عرصہ لگا تھا دوستو دنیا کی اس انوکی اور شاندار ہوتل کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں نوید ریسرچ کو اور اس بیل کے آئیکن پر کلک کریں لیٹسٹ انٹریسٹنگ اور انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فرنس یہ پچیس منزلہ ہوتل ویتنام کے شہر ہنوئی میں بنایا گیا ہے اس ہوتل کو بنانے کے لیے گیارہ برس کا طویل وقت لگا تھا اس خوبصورت ہوتل کو تین جلائے میں افتتہ کیا گیا تھا یہ ویتنام کی ہاویبین گروپ کی ملکیا تھے لیکن اس کا انتظامیہ ایک امریکی کمپنی کے حوالے کیا گیا ہے دوستوں اس فائیو سٹار ہوتل کو تیار کرنے میں ایک ٹن سے زیادہ سونے کا استعمال کیا گیا تھا اس لگزری ہوتل کو تیار کرنے میں 178 ملین یورو خرچ کی گئے تھے استعمال ہونے والے سونے کی قیمت اس وقت 50 ملین یورو بنتی تھی فرنس اس حد تک اس ہوتل میں سونہ استعمال کیا گیا ہے کہ بات ٹپ اور ٹوائلٹ تک کو سونے کے پانی سے ڈھکا گیا ہے اس لیے اسے دنیا کا انوکھا اور شاندار ہوتل کرا دیا جا رہا ہے اس ہوتل میں لگ بگ 400 کمرے ہیں دوستوں اگر آپ بھی اس ہوتل کی شان و شوکت کی بارے میں جان کر ایک رات کے لیے رکنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے جان کر آپ چونک جاؤگے اس ہوتل میں ایک رات رکنے کے لیے آپ کے پاس 220 یورو ہونے لازمی ہیں اس ہوتل کی چھت پر 24 کیلٹ سونے کو استعمال کرتے ہوئے ایک خوبصورت سومی پول بنایا گیا ہے جہاں سے آپ بلندی سے نظرے کا لطوف اٹھا سکتے ہیں فرینڈز کے آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کا پہلا ایسا ہوتل ہے جس کے سامنے والے مکمل حصے پر سونے کی پانی کی تہے چڑھائی گئی ہے انتظامیاں کے مطابق کورونا وبا کے بعد بیتنام کا یہ ہوتل بینل قوامی سیاہوں کی پسندیدہ منزل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر آپ بھی اس ہوتل میں جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیے لیکن آپ کے پاس 220 یورو ضرور ہونے چاہیے دوستو آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی مجھے نیچے کمینڈ میں ضرور بتانا اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو فلاں کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس پریو میں تب تک کے لیے اپنا بہت شعر لکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ